میں ہوں مویز جعفری اور میں ہوں حیدر وحیر اور آپ دیکھ رہے ہیں اجنڈا 360 موسیقی ہم نے آرٹ آف وار کا سنا ہے ہم نے آرٹ آف لرننگ کا سنا ہے ہم نے آرٹ آف سپیکنگ کا سنا ہے کبھی کبھی ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان سارے ٹاک شوز پر گفتگو کے ذریعے پولٹکس کو بھی سمجھیں آرٹ آف پولٹکس کو سمجھیں آج کوشش کریں گے کہ پولٹکس کو سمجھیں تو اور آرٹ آف پولٹکس کو بھی سمجھیں لیکن آرٹ کے ثرو سیاست کو سمجھیں ماروی مہمن ہمارے ساتھ موجود ہیں سٹوڈیوز میں ماروی مہمن آپ نے والیکم السلام آپ نے بہت ساری پینٹنگز بنائی ہیں جو اکاسی کرتی ہیں آپ کی سیاسی جد و جہد آپ کے سیاسی تجربات کی ان اشیوز کی جو پاکستان کے لیے امپورٹنٹ ہیں پی ایم ایل نون کے لیے امپورٹنٹ ہیں اور ان پینٹنگز کے ثرو آپ ان کے حل اور ان کے حل کرنے کی طرف جو قدم اٹھانے چاہیے سیاست دانوں کو عوام کو ان کی بات کرنا چاہتی ہیں آج کل کے ہی اشیوز کی بات کریں گے آپ کی پینٹنگز جو ہیں وہ تھوڑی کنسیپچول بھی ہیں لیکن وہ ساری چیزیں ایکچولی آج کی سیاست میں فٹ ہوتی ہیں تھوڑا سا جنرل سے سپسیفک پہ جائیں گے پہلی پینٹنگ جس کی ہم بات کریں گے جو اب ہم دیکھ بھی سکتے ہیں میرے خال سے اس وقت وہ ہے پرانی سیاست نئی سیاست پرانا پاکستان نیا پاکستان میری اپنی نظر میں جو نیا پاکستان جس کو میں سمجھتا ہوں نیا پاکستان اور آپ کی پینٹنگ دیکھ کے جو مجھے خیال آتا ہے وہ ہے وہ پاکستان جو بدلا کیونکہ لوگوں کا ذہن بدلنا شروع ہوا ان کی سوچنے کا طور طریقہ بدلنا شروع ہوا جو محدود انہیں انفرمیشن ملتی تھی وہ بڑھتے 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 اب شاید اوورلوڈ بھی ہو گئی ہے تھوڑی اور کچھ سٹرکچرڈ بھی نہیں ہے اور شاید پروفیشنل بھی نہیں ہے لیکن ہے بہت ساری انفرمیشن تو وہاں سے اب میرے خیال سے پاکستان جو ہے وہ بدلنا شروع ہوا ہے جہاں پنجاب کی میڈل کلاس جو ہے وہ اُبھرتے ہوئے ایک سٹیٹس کو فورس کے بجائے ایک فورس آف چینج نظر آئی ہمیں لائز مومنٹ میں ایک ایسا صوبہ جہاں پہ بڑے شہر جو ہے وہ اب بڑے گاؤں جو ہیں وہ اب چھوٹے شہر بن چکے ہیں جی ٹی روڈ کے اردگرد ایک رائٹس کی اویرنس ہے ایک امید نظر آتی ہے ہمیں لائز مومنٹ کے بعد کہ پنجاب میں بھی جو ہے رائٹس اور یہ جو ایشیوز ہیں اس کے حوالے سے پی ایمل نون کی لیڈرشپ میں شاید کوئی اقدامات لیا جا سکیں پہلے آپ سے یہ پوچھوں گا آپ کا پرانا پاکستان کیا تھا اور آپ کا نیا پاکستان کیا ہے اور آپ چاہتی کیا ہے کہ نیا پاکستان ہونا چاہیے لیکن بات ساری یہ کہ یہ جو ایگزیبیشن ہے جیسے کہ آپ نے ابھی درست فرمایا یہ پولیٹکس ہی کو ڈسکس کری ہے لیکن پینٹنگز کے ذریعے لاسٹ یہ آپ نے دیکھا تھا میں نے اپنی ای بک لانچ کی تھی پاکستان کی پہلی اور وہ میری پارلمینٹری ڈائریز تھیں جو پبلکلی سب کے لیے اویلبل ہے اسی طرح سے وہ تو لکھت میں میں نے اپنی پولیٹکس کو ڈسکرائب کیا تھا اسی طرح سے اب جس طرح سے میں نے چار سال میں جو سیاست میں نے دیکھی ہے اس شو کا نام ہے ڈسکرمینیشن اور اس کی ایک انڈرلائن تھیم ہے تب ہی ہم ان دونوں پینٹنگز ایک پینٹنگ ہے پارٹ وان پارٹ ٹو بیٹ وہ مل کے ایک پینٹنگ بنتی ہے وہ الگ سے کوئی پینٹنگ نہیں ہے وہ اول پولیٹکس این نیو پولیٹکس اور ہم آپی کے شو پہ اور مجھے خوشی ہے کہ ہم آپ کے شو پہ واپس ڈسکرس کر رہے ہیں آپ کو یاد ہے ہماری یہ بحث اولڈ اور نیو پولیٹکس کی کافی پرانی ہے جب ایک دو سال پہلے سے ہم ڈسکرس کر رہے ہیں جو پرانی سیاست پاکستان میں چل رہی ہے وہ آپ لوگ کے سامنے ہے اور جو نئی سیاست جو آ رہی ہے اس میں ایک بریتھ آف فریش ایر ہے اور اب سیاسی جو پارٹیز کچھ ہیں زیادہ نہیں ہے بہت گم ہے اور پارلمنٹ میں تو ایک ہی ہے جس نے یہ ریلائز کیا ہے کہ اگر انہوں نے سیاست آگے کرنی ہے تو انہوں نے رائٹس کی بات دیفنیٹلی کرنی ہے انہوں نے اصول کی بات کرنی ہے انہوں نے رول آف لاؤ کی بات کرنی ہے اور انہوں نے وہ ساری چیزیں کرنی ہے جو کانسٹیٹیوشنلی الاؤڈ ہیں اور جو غیر کانسٹیٹیوشنل چیزیں ہیں وہ چینج اور رول آف لاؤ کی بات کرتی ہیں لیکن جہاں سے چینج شروع ہوا اور رول آف لاؤ کی بات شروع ہی وہ وہ موقع تھا جب آپ ایک حکومت میں تھیں جہاں سے ایسے اقدامات ہوئے تھے جو رول آف لاؤ کے بھی خلاف تھے اور چینج کے بھی خلاف تھے سٹائٹس کو پریزرب کرنے کے لیے تھے آپ کے خیال سے پی ایم ایل نون کو جوائن کرنے کے بعد جو کہ اگین دو دفعہ پاور میں رہ بھی چکی ہے اور ایک عزمائی بھی پولٹیکل فورس ہے آپ کے کردنشلز فور چینج اور نیا پاکستان ابھی بھی برقرار ہیں پہلی بات یہ ہے کہ میں اس حکومت کا حصہ نہیں تھی میں سیاست میں تب آئی جب میں میں نے پارلمنٹ جوائن کی اور پارلمنٹ میں میں اپوزیشن میں آئی اور اپوزیشن میں حکومت میں نہیں تھی لیکن ہم آتے ہیں پی ایم ایل نون کی سیاست پر پی ایم ایل نون وہ واحد جماعت ہے جو کمبائن کرتی ہے اولڈ پولٹیکس اور نیو پولٹیکس کو دو پینٹنگز ہیں ایک ساتھ دیکھی جا سکتی ہیں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ایک چاند اور ایک ستارہ ہے وہ جو گولڈ میں جو ہے وہ نیو پولٹیکس ہے وہ ہم آگے کی طرف دیکھ رہے ہیں فیوچر کی طرف دیکھ رہے ہیں اور جو سلور ہے جو سنہری جیسے فیوچر ہے اور جو سلور ہے وہ اولڈ پولٹیکس ہے لیکن آپ نے دیکھا ہے کہ اولڈ جو ہے نیو اولڈ کے بغیر اس وقت نہیں چل سکتی یہ ایک بہت ایمپورٹنٹ ریلائزیشن ہے کہ آپ ہر چیز یوں نہیں کر سکتے آپ نے ایک ٹرانزیشن کے ذریعے سے لکھتے چاہیے ہیں مطلب ایک پروسیس ہے اس پروسیس کو رسپیکٹ کرنے کی ضرورت ہے آپ جو ہے اتنا جلدی جو فیوڈل جو سوچ ہے سب وڈیرے برے نہیں ہوتے سب جو وڈیرے ہیں وہ برے نہیں ہوتے فیوڈل ایسا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ آپ کو شہروں میں بھی نظر آتا ہے وہ آپ کو گاؤں میں بھی نظر آتا ہے لیکن آپ اس وقت یہ نہیں کہہ سکتے فر اگر آپ سن کی سیاست میں آئیں کہ جی کوئی فیوڈل سیاست نہیں ہوگی صرف اور صرف آپ لوگ young candidates لیں گے اور اس کے علاوہ آپ کوئی اور candidates نہیں لیں گے وہ نہیں ہو سکتا کیونکہ ایک ground reality ہے the best of the old and the futuristic new اس کے ساتھ آپ جل سکتے ہیں first the parties and then the people because the parties will pick the candidates the parties are now picking the best of the old and they are now picking absolutely ہو رہا ہے دیکھیں جو ہماری inductions ہیں best of the old اب وہ best of the old لیں گے ان کے بغیرہ ہم نہیں چل سکتے میں آپ کو بتاؤں ان کی experience ہمیں چاہیے کیونکہ جس نے سیاست 40 سال کی ہے how do you convince the viewer that the worst of the old will be discarded یہ آپ کو اعتماد کہاں سے آ رہا ہے کیونکہ جو new ہے جو نئی سیاست ہے اس کا جو gold portion ہے وہ reject کرتی ہے worst of the old تو new کی کیوں سننی جائے گی کیا بجائے گی کیونکہ جو آواز ہے جو youth کی آواز ہے جو نوجوانوں کی آواز ہے وہ reject کر رہی ہے worst of the old کو وہ کہہ رہی ہے ہمیں نہیں چاہیے اس طرح کی سیاست لیکن وہ ان کو سمجھنا پڑے گا کہ ہمیں best of the old کو retain کرنا پڑے گا کیونکہ ہمیں ایک continuity ہی ہے ہم نے سیکھنا ہے ہم ایسے نہیں چل سکتے so it's a combination of the two میں نے یہ شاید ایک سال ہی میں ریالائز کی ہے best of the old کو یہ realization ہے کہ آنے والے وقت میں absolutely آپ دیکھیں پی ایم 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 نون آپ نے ابھی ایک بات کی کہ آزمائی وی لیکن یہ وہ واحد آزمائی وی جماعت ہے جس نے سیکھا ہے اور جو changes کر رہی ہیں for the future اب اگر آپ پی ایم 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 نون کا manifesto دیکھیں گے جب آپ دیکھیں گے یا پی ایم 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 نون کی کوئی policies دیکھیں گے اس میں rule of law شاید پہلے اتنا زیادہ strong نہیں تھا 20 سال پہلے لیکن اب وہ pinnacle point ہے اس کے علاوہ نہیں چل سکتا تو میں نے جو اس پارٹی میں آکے جو میں نے محسوس کیا ہے کہ وہ جو best of the old ہے and the best of the new اس کی combination کے ساتھ یہ crescent پورا ہے اس کے بغیرے یہ گاڑی اس وقت نہیں چل سکتی نہیں چل سکتی لیکن آپ کی بات اس بات سے contradict ہوتی ہے کہ حالانکہ ہمیں سرانہ چاہیے کہ نواز شریف صاحب نے finally پنجاب سے نکل کے کسی اور صوبے کا رکھ کیا اور وہ انٹیریر سندھ کی طرف کم سے کم اربن سندھ میں ابھی بھی میرا نکھا زیادہ کچھ کیا لیکن انٹیریر سندھ میں کافی جلسے کی کافی ریالیز کی لوگوں سے ملے کافی لوگ join بھی انہیں اب کرتے نظر آئے ہیں لیکن دو طریقے ہوتے ہیں جب آپ اپنے صوبے سے یا جہاں کہ آپ ہیں وہاں سے دوسرے صوبے میں جائیں ایک طریقہ تو یہ ہوتا ہے جو میرے خیال سے بھٹو صاحب نے کچھ اپنایا تھا کہ بھٹو صاحب i think کا contact level انہوں نے بہت بڑا دیا تھا وہ گلی گلی گاؤں گاؤں چورہ چائے والے کے پاس ہر جگہ سے گزرتے ہوئے انہوں نے اپنی ایک following بنائی وہ ایک true سیاسی لیڈر ضرور تھے آپ ان کی policies کو لاکھ criticize کریں نواز شریف صاحب کا مجھے لگتا ہے کہ وہ سندھ میں آتے ہیں جلسے کرتے ہیں ویسا contact نہیں کرتے اور بڑے وڈیرے کو یہ چانڈیوں آ جائیں ساتھ یہ گروپ آ جائیں ساتھ مغسی آ جائیں ساتھ اس میں زیادہ توجہ ہے تو اس نے نواز شریف کی اپنی following سندھ میں نہیں بن پائی ہے جو کہ اب تک بن جانی چاہیے تھی okay i disagree and i'll tell you why میاں صاحب نے دو قسم کی دو fronts پہ سندھ کی سیاست میں کام ہم کر رہے ہیں اور میاں صاحب کی instructions پہ ایک تو definitely وہ جو وڈیرہ کلاس ہے وہ جو old politics ہے اس کو وہ تو ہے وہ part and parcel سندھ کی سیاست you can't deny باقی میری induction is proof enough کہ اگر ایک میری induction ہوئی ہے تو کس بنیاد پہ وہ induction ہوئی ہے ہم نے ایک campaign launch کی ہے میاں صاحب کی instructions پہ اور مزے کی بات یہ کہ آپ نے اس campaign کا نام اپنی گفتگو میں لیا لیکن اس کا actual name سندھی میں ہے اس کا نام ہے goat goat gitty gitty اور وہ PML noon کی youth team ملا کے دوسروں کے ساتھ اس میں جو ہے چلا رہے ہیں as such یہ ساری teams اس میں involved ہیں اس میں سردارز بھی ہیں اس میں youth بھی ہیں اب مزے کی بات یہ اس میں ایک سردار بھی ہے اور اس میں ایک youth کا بندہ بھی ہے اور اس میں ایک میں بھی ہوں right so ایک combination ہے یہی وہ combination ہے جو آگے جائے گی میں صرف یہ کہنا چاہ رہی ہوں یہ جا رہی ہے یہ کر نہیں رہی مطلب یہ کرے گی نہیں یہ کر رہی ہے اور ہمارے بے شمار جلسے ہو چکے ہیں اور میاں صاحب کا جو پیغام ہے وہ گلی گلی goat goat گٹی گٹی پہنچ رہا ہے وہ پیغام کبھی کبھی ہمارے ساتھ ہوتے ہیں وہ جو بڑے جلسے آپ کہہ رہے ہیں کبھی کبھی وہ ہمارے ساتھ بھی ہوتے ہیں اور موسٹی کبھی کبھی وہ فون پہ بھی ہمارے ساتھ ہوتے ہیں اس کا بہت بڑا impact ہے کافی انہوں نے فون پہ بھی human rights issues پہ فون کا impact تو جس شہر میں بہت زیادہ ہوتا ہے وہ کراچی اور اس کا رفع میاں صاحب نہیں کرتے میاں صاحب نے اپنی سیاسی history میں کراچی میں کوئی جلسہ کیا آپ مجھے ہاں یا نہیں بتا دیں without the MQM's help کوئی کراچی کی history نہیں مکم کے help سے نہیں کیا باقی تو آپ نے پچاس بندے نہیں کبھی جمع کیا کراچی میں بلکل غلط بتائیے آپ بتائیے ایک سیاسی جلسہ بتائیے اچھا آپ میرا جواب بھی سنی ہمارے بڑے سیاسی پاکستان کے ساب سے بڑے شہر ہمارے بڑے سیاسی پروٹیس اور جلسے ہوئے ہیں کراچی میں جی جی بلکل کراچی میں پی ایمل نون کے پاکستان ریسنٹلی ہوئے میاں صاحب بانے ہی تھے میاں صاحب نہیں تھے جلسہ کیسے ہوا کون بات کر رہا تھا پروٹیس کی بات نہیں سندھ میں پی ایمل نون کی قیادت ہے غوصلی شاہ صاحب ان کا نام ہے آپ صاحب ان کو جانتے ہیں جی جی غوصلی شاہ صاحب اگر بہت سارے لوگوں کو جمع کر کے ان کو تقریر کر رہے ہیں کراچی میں تو کبھی بتا دیں دیکھیں ایک سیکنڈ میں صرف آپ سے یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ پی ایمل نون کی آپ نے کراچی کو اگنور کی ہے اگر آپ لوگ خود بات کرنا چاہ رہے مجھے چانس نہیں دینا چاہ رہے میں بات کر رہی ہوں کہ پی ایمل نون اس فار اس سنس پروونشل کیپٹلس کنسرنٹ ان کے پاس یہاں بڑے کینڈیڈٹس ہیں لاسٹ انہوں نے ابھی ریسنٹلی آنا تھا اور ابھی ہماری شمولیت ہوئی ہے ایک ریسنٹلی کراچی ہی آنا تھا اور ایک چھوٹا سا جو ہے ایک کنونشن ٹائپ انہوں رکھاوا تھا میں کہتا ہوں جی 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 وہ تھی لاسٹ ویک سارے ایک سیکن وہ لاسٹ ویک وہ نہیں آ سکے کیونکہ ویدر خراب تھا نہیں تو وہ آتے دوسری شمولتیں بھی تھی سو ایسی کوئی بات نہیں کہ کراچی آٹ او باؤنس ہے سٹریٹ پاور ہماری سائیبہ وہ نہیں ہوئی سٹریٹ پاور سٹریٹ پاور میری میں تو بات کر رہا ہوں کسی بھی لیول کے جلسے کی بات خام خام اسے آگیو نہیں کرنا جارہی ہم پینٹنگز کی بات کر رہے تھے لیکن میں آپ کو یہ حلفن کہہ رہی ہوں فضل الرحمن صاحب نے دو لاکھ کا جلسہ کراچی میں کیا ہے امران صاحب نے دھائی لاکھ کا جلسہ کراچی میں کیا ہے یہ جو سیاست ہے یہ صرف جلسوں کے ذریعہ ہوتی ہے ہمارے یہاں کافی کانڈیڈٹس ہیں جو بہت سٹرونگ ہیں جو بڑے جلسے کرتے ہیں میں ایک کا نام نہیں لینا چاہتی ہوں تو پھر مجھے ساروں کے لینے پڑیں گے لیکن کراچی سندھ کے پروونشل کیپٹل کراچی میں ایسے بڑے سنون لیگ کے کانڈیڈٹس ہیں جو یہاں سیاست کر رہے ہیں اچھی سیاست کر رہے ہیں شمولتیں بھی ہو رہی ہیں ریسنٹلی ہوئی ہے سو ایسا کوئی بار نہیں ہے اگر صرف ہم نے بار ایک جلسہ جو میاں صاحب خدا کے خیر سے وہ بھی ہو جائے گا سائی ٹائم پہ ہوگا الیکشنز آنے دیں وہ بھی ہو جائے گا اتنی تینشن کس لئے ہم جو ہے ہم حکومت کو تینشن دیں گے نہیں میں اس پہ یقین نہیں رکھتی اور میں پارٹی میں میں نہیں ہوں تو میں اس پہ آپ کو حلفا نہیں کہہ سکتے آپ نے اس پہ بتا کر کے بتائیے گا ہمیں بتائیے گا سی او پی کا جلسہ ہوا تھا میاں صاحب کے ساتھ I think you're just so stuck up with the PTI slash JUI slash whatever جلسہ strategy کہ آپ لوگ تھوڑا beyond نہیں دیں ہاں ہی تھوڑی in-depth strategy ماری صاحبہ آپ پاکستان کی جھنڈے کی بات کر رہی ہیں اس کا سب سے بڑا شہر کراچی ہے وہاں پہ آپ لوگ آتے نہیں ہیں خیر میں نے آپ کو reasons سارے میں نے آپ کو بتا دیا کہ ہم آئے بھی ہیں ہمارے کینڈیڈیٹس بھی ہیں اب اس میں خامہ خامہ بحث کرنا اچھا بتایا یہ نیا پاکستان بلوچستان کو واپس جوڑے بغیر نہیں میرے خان سے ہو سکتا تو اب بلوچستان کے حوالے سے بات کریں نیا پاکستان کیسا ہوگا بھی تو خدا نہ کریں نیا پاکستان دور چھوٹا نظر آ رہے تو how will you be different for بلوچستان I think میاں صاحب کی کافی وزٹس اور باتچیت رہی ہے اور خاص طور پر جو بلوچ لیڈرز ہیں ان کے ساتھ اچھی تعلقات ہیں جو ایک نیشنل لیڈر کے واحد وہ نیشنل لیڈر ہیں میاں صاحب نے آگے پنجاب کے باہر بنانے کی کوشش نہیں کی اس وقت بہت بڑا اشیو چل رہا ہے اور وہ ایک پینٹنگ میں بھی ڈپیکٹڈ ہے ہزارہ کا کوئٹا شیعز اور یہ شیعز جنرلی جو ایک اٹیک ہو رہا ہے شیعز کے خلاف اس پہ بھی ایک پینٹنگ ہے اور اس میں یہ وہ واحد جماعت ہے میاں صاحب نے خود ان سے بات کی ہے he was the first leader to actually speak to them اور اس کے علاوہ ایک special package پنجاب کی حکومت بنا رہی ہے شہباز شریف صاحب بنا رہے ہیں ان کی پوری حکومت بنا رہی ہے ان کے لئے کہ ان کی educational جو facilities ہیں ان وکٹمز کی فیملیز کو دی جائیں so point یہ ہے کہ جب دوسرے لوگ باتچیت کرتے ہیں ہم actually action کر رہے ہیں اور ہمیں احساس ہے ان کے issues کا اور جس طرح سے وہ nationalists what do we have to stop doing ایک deprivation ہے ایک discrimination ہے ایک targeted killing ہے یہ ساری چیزیں ایک اس پینٹنگ ان میں سے ایک جو پینٹنگ ہیں وہ targeted killings extremism ان ساری چیزوں پہ اور اس میں quite clearly defined ہے کہ جو core ہے وہ gold ہے اور اس کو آپ نے protect کرنا ہے وہ painting آپ کی screens پہ تو ابھی نہیں ہے کیونی تو پھر اگر ہر painting آپ کی نہیں وہ والی نہیں ہے کیونکہ اگر ہر painting آپ کی screen پہ دکھا دی جائے تو 16 تاریخ nomad gallery اسلامباد پانچ پجے پھر آپ کیوں پہنچیں گے so بات ساری یہ ہے کہ وہ جو gold ہے وہ gold جو ہے جو اس کا core ہے extremism has to be the gold has to be protected from the extremism اور بلوچستان میں بڑے ایسے missing persons targeted killing اور discriminations اور deprivations ہیں جو نہیں ہونی چاہیے تو وہ ساری چیزیں ہیں اس کا حصہ تو basically you will be empowered enough you think کہ آپ سارا جو ایک age old policy بلوچستان کے حوالے سے رہی ہے اس کو reverse کر پائیں گے i think ایک sensitivity ہے جو lacking ہے بلوچستان پہ اس current حکومت کے پاس اور انہوں نے ہر چیز جو ہے ایک قسم سے کسی اور کو جو ہے ہتیلی پہ ڈال کے دے دیئے اور وہ ownership نہیں لینا جا رہے اس کے ساتھ ساتھ وہ corruption کر رہے ہیں اور وہاں دھڑا دھر ان کے cabinet ministers kidnappings میں involved ہیں on law and order situations بہت زیادہ worse ہو چکی ہے تو جب اپنی حکومت ان کی law and order میں involved ہے پیسے کماری ہے law and order کا خراب ہونے اس کے ذریعے یہ common knowledge ہے وہاں پہ یہ بات جو آپ کیا رہی ہیں تو پھر ministers ایک دوسرے پہ الزام لگاتے ہیں پیپلز پارٹی کو تو پھر کوئی vote نہیں پڑھنا چاہیے بلوچستان میں اگلی دفعہ کوئی vote کا مطلب کوئی seatیں نہیں یہی وہ ڈائیلیمہ ہے old and new politics کا کہ جب تک آپ new politics دکھائیں گے نہیں تو آپ بری old politics میں سے کیسے نکلیں گے old politics کے بھی دو ہیں ساری old politics بری نہیں ہوتی کچھ جو خرابیاں ہیں old politics کی اس کو کیسے منس کریں گے تو آپ نے ایک ویجن دکھانا ہے آگے کے لئے تو نون لی بلوچستان میں بھی وہ ویجن دکھا رہی ہے سندھ پہ وہ ویجن سندھ کے اجنڈا کے ذریعہ دکھا رہی ہے پنجاب میں وہ ویجن through the ground implementation پہ دکھا رہی ہے اور KP میں وہ ویجن دکھا رہی ہے جب KP کے بھی territorial جو ہمارے incursions ہو رہے ہیں وہ بھی ہم دکھا رہے ہیں مجھے صرف یہ بتائیے آپ کے I mean at the end of the day بلوچستان میں you well realized that there is something جو ہمیں ایک age old policy reverse کرنی ہے کیا ہماری policy آپ کو یہ نظر آتی ہے کہ ہم وہاں کے جو سردار تھے ان کو ہم نے empower کیا تاکہ ہم کا مطلب establishment کہہ لیں پاکستان کی state کی unstated policy ہے کہ ان کے ذریعے جو ہے وہ عوام کو pacify کیا جائے انہیں تھوڑا بہت دے کے زیادہ تر ان سے لے لیا جائے وسائل جو ہیں ان کو بیشتر اپنے لئے استعمال کیا جائے اور بلوچستان میں زیادہ نہ استعمال کیا جائے اور پھر یہ ساری چیزیں are now falling apart i mean people are not falling for it anymore اور سردار ظاہر ہے ان کو vote چاہیے ان کو رہنا تو وہیں ہیں تو اب وہ ترجمانی establishment کی position سے زیادہ جو ہے اپنے لوگوں کی کرنے کی کوشش کریں حالانکہ شاید وہ genuine نہ بھی ہوں تو is this falling apart یہ جو چلتا آیا یا معاملہ یہی تو وہ conflict ہے old on new politics میں hopefully یہ جو پرانی بری پرانی سیاست ہے وہ ٹوٹے گی اور نئی نئی ویجن کے ساتھ بلوچوں کو empower کرنے کی ضرورت ہے اور ان کو respect کرنے کی ضرورت ہے i think noon league کی قیادت نے ان کو رسپیکٹ دیئے اگر آپ ان کو رسپیکٹ دیں گے اگر یہ ایک اور بات ہے یہ صرف noon league کی بات نہیں جنرلی ایک بات جو مجھے نظر آتی ہے کہ جب آپ سیاست کریں گے پاکستان کی level کی لیکن آپ بھول جائیں گے کہ سارے کے سارے صوبے وہاں nationalist ایک سوچ ہے اس کو آپ reject نہیں کر سکتے وہ nationalist سوچ separatist سوچ نہیں ہے یہ غلطی آپ نہ کریں اس کو respect کریں اس nationalist سوچ کو اور ان nationalist سوچوں سے ہی وہ بڑا پاکستان بنتا ہے ایک پینٹنگ پاکستانیت پہ ہے کہ جب تک آپ nationalist سوچوں کو نہیں respect کریں گے آپ بڑے پاکستان کی بات نہیں کر سکتے اور اس لئے یہ وہ واہ جماعت ہے جو بات کرتی ہے national level کی لیکن nationalist کو ساتھ لے کے چلتی ہے کیونکہ سندھ کے جو core issues ہیں اس کی ترجمانی what is a nationalist who's not a separatist i think we are all i would consider pakistani nationalist ہم سب ہیں اس کے ساتھ ساتھ مجھے فخر ہے جو اپنی دھرتی کی سے محبت کرے اور جو اپنی دھرتی کی حفاظت کرنا جانتا ہو اور اس کو آتا ہو اس پر compromise نہیں کرے تو میں اپنے آپ کو سندھی nationalist بھی سمجھتی ہوں اور میں اپنے آپ کو بلوچ nationalist بھی سمجھتی ہوں پختون خواہ کی nationalist بھی سمجھتی اور جائے پنجاب کی بھی اور جائے کے کی گلگت بلتستان کی اور اسی طرح سے میری جو پاکستانی nationalism ہے وہ زیادہ سٹرونگ نئی سیاست ہے وہ پاکستان کی nationalist کیسے اجیو کریں گے یہ کہنا بہت easy ہے پاکستان کی اپنے nationalism ہے آپ کرنے آپ create کسے کریں گے آپ تب ہی create کریں گے سارے سوبوں کو ساتھ لے چلیں گے سارے سوبوں کو equal رائٹس دیں گے کسی ساتھ discrimination نہیں کریں گے اس exhibition کا نام ہے جو اب سپریم کورٹ اور حکومت کا تناؤ ہے اور اس کے حوالے سے آنے والا کل اور آنے والی سیاست جو کیا روخ لے سکتی ہے کیا ایک انٹرم سیٹ اپ جس کو سپریم کورٹ کی حمایت حاصل ہوگی اس طرح کی افوائیں جو گردش کر این میں کچھ حقیقت ہے یا نہیں یہ بھی پوچھیں گے اور اگر ایسا ہوتا ہے تو پی ایم ایل نون کدھر کھڑیئے ایک بریک کے بعد آج ہم آرٹ کے پاکستان کی سیاست پاکستان کے بڑے بڑے مسائل کا جائزہ لے رہے ہیں ایک پاکستان کا میں کہوں گا کہ اشیو جو ریسنٹلی ہم نے دیکھا لائیز مومنٹ کے دوران اور اس کے بعد وہ ہے ایشو آئینی حقوق کا رول آف لاؤ کا آئینی حقوق میں ایک جو آئینی حق ہے حاصل ہم سب کو رائیٹ ٹو پروٹیسٹ کا ہے احتجاج کرنے کا حق یعنی کہ ایک آئینی دائرے کے اندر رہتے ہوئے ہم کوئی احتجاج کر سکیں اپنا جو ہے ڈسپروول دکھا سکیں ہمیں ضرورت نہیں کہ ہم پانچ سال ویڈ کریں کہ جو ہمیں عموماً سننے کو حکومت سے ملتا ہے کہ نہیں آپ نے ووٹ دے دی اب آپ پانچ سال تک کچھ نہیں کہا سکتا ایسا نہیں ہے رائیٹ ٹو پروٹیسٹ جو ہے اسی کے ذریعے جج بھی بحال ہوئے اور رائیٹ ٹو پروٹیسٹ ہی ہے جس کے ذریعے آپ اپنی آواز جو ہے وہ حکمرانوں تک پہنچاتے ہیں اور ان پر میڈیا کے تھرو بھی پھر پریشر پڑتا ہے کہ وہ اپنے معاملات درست کریں بیچ میں اشنوائی کا بھی حق ہوتا ہے جو کہ ہوتی نہیں ہے پروٹیسٹ سے پہلے آپ کو سنا جاتا ہے سنا جاتا ہے از ان کے ایک طریقہ دیکھیں ایک آپ کے پاس روٹ ہوتا ہے عدالتوں میں جانے کا اگر آپ کے حقوق بامال کیے جا رہے ہیں تو آپ عدالت میں جاتے ہیں عدالت کے علاوہ ایک اور آئینی حق جو آپ کو حاصل ہے وہ پھر پروٹیسٹ کا ہے پارلومنٹ میں تو ہر ایک نہیں جا سکتا وہ تو آپ پر سکتے ہیں نہیں لیکن آپ کے رہنماؤں تو جا سکتے ہیں رہنماؤں پہ پریشر ڈالنے کے لیے تو پروٹیسٹ ہوتا ہے لیکن آپ کے رہنماؤں پروٹیسٹ میں جاتے ہیں میں نے یہ پینٹنگ کیوں منائی ہے کیونکہ میں آدھا وقت سڑکوں پہ ہوتی تھی despite the fact کہ میں ممبر تھی نیشنل اسیمیلی کی اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ and despite the fact you weren't necessarily on the right side of the street when the lawyers won't mind but I wasn't on any side because میں تو سکتا ہے میں تھی نہیں ہماری دھرنا politics تھوڑی سی فانی ہے کیونکہ ایک دفعہ ریمان مالک صاحب نے بھی دھرنا دیا تھا آپ کو پتا ہے وہ دھرنے پہ walk ہو رہی تھی تو ریمان مالک صاحب ان کے ساتھ چلنا شروع ہو رہا ہے انٹریر منسٹر وہ protest کر رہے تھے انٹریر پر okay let's get back to real stuff please okay so basically یہ جو دھرنا کی دھرنے جو ہوتے ہیں ملک میں میں نے تو i like his ties by the way anyway we want to discuss real stuff please so جہاں تک protest کا تعلق ہے میں نے تو یہ protest mammoth protest میری زندگی میں ایک ہی آئی اور اس کے بعد دوسری protest آئی اس نے میری زندگی چینج کر دی وہ npiw کا protest رہا جس پہ میں سات دن اور سات رہتے ہیں کراچی کی فٹپات پہ پہ پھسی بھی چار دن without any food so point یہ ہے کہ یہ دھرنے کی situation آتی کیوں ہے کیونکہ parliament اس کا response صحیح دے نہیں سکتی ہے آپ کو parliament سے response نہیں مل رہا انصاف نہیں مل رہا آپ کو judiciary سے اس کا انصاف اگر ملتا بھی ہے تو executive اس کو implement نہیں کرتی تو bottleneck executive ہے کیونکہ parliament پہ bottleneck executive ہے اور judiciary کے فیصلوں کو implement کرانے کے لئے bottleneck executive ہے تو اب executive کو کس طرح سے سمجھانا تو ظاہری باتیں سڑکے block ہوتی ہیں اور باتیں ہوتی ہیں نیٹو سپلائز کھلنے پہ بھی شاید آپ کی party نے ایک زمانے میں political point scoring کی تھی اور جبکہ نیٹو سپلائز کھل گئی ہیں تو کوئی کسی قسم کا اعتجاج سامنے نہیں آیا ایک پینٹنگ ہے بھوٹس آن مینیسٹر ان کو نکالنے بھی نون لیگ جو جو convicted تھے ان کو نکالنے کے لئے بھی ہماری ٹیم سڑکوں پہ جنہوں نے پروٹیس کی ہم پروٹیس سے ڈرتے نہیں ہے یہ جو اچھے اس کی بھی بڑی انٹریسٹنگ سے ڈرتے نہیں پروٹیس آپ کا افیکٹی ہونا چاہیے اس سے تعلق رکھتے ہوں ریسنگلی آپ نے ساری پروٹیس دیکھی ہیں ان کے پر گولیاں برستی ہیں گولیاں تو نہیں برستی ماری پانی پھینکتے پانی بھی ہے اور ایک می 22nd کے اوپر بھی پینٹنگ ہے جس طرح سے جب محبت ریلی نکلی تھی اس کے پر گولیاں برسی تھی اور وہ ایک پیسپل پروٹیس تھی جس میں کوئی غلط کام نہیں ہو رہے تھی لیکن وہ تو state نے نہیں کیا تھی نا وہ unidentified لوگوں نے کیا تو بابا state ان کو protection دے رہا اور state کا حصہ ہے نہیں 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 یہی پوائنٹ ہے ان protest کا کہ protest ہو کیوں رہی ہے protest اس لئے کیونکہ state سن نہیں رہا ہے state ان کو protection دے رہا ہے کوئی protest سچ نہیں چل رہی ہے ہم نے protest کر کے اس PM کو نکالا ہے تو میرے ٹھیک پوائنٹ چیف جسٹس نے نکالا ہے آپ لوگ نے تو پارلمنٹ شور مچایا تھا شاید کان آباسی through good punch and that was doing up the budget مجھے میں 6 protest rallies میں involved تھی سندھ کے level پہ اور ہر صوبے میں 6 protest rallies ہوئی ہیں پوائنٹ پوائنٹ پہنٹ پہنٹ یہ ہے کہ جب آپ protest کرتے ہیں کہ یہ سارے جو لوگ جو protest کر رہے ہیں اپنے حق کے لئے اور جائز protest جو peaceful ان کا right بنتا ہے ان کو F.I.R. ان کو jail ان کو victimization ان کے ساتھ discrimination وہ سارے پینٹنگ کا پارٹ وان اپنے پارٹ ایشو کیون نہیں بنتا کہ کوئی بولے دیکھیں یہ ہم اپنا آئینی حق جب استعمال کر protest کرتے ہیں F.I.R. ان کا حراث کرتے ہیں victimize کرتے ہیں اس T.M.N. کو vote نہیں دوں گا یہ یہ بات اگر ابھی جو ہے جو جمہوری جو رویہ ہیں جمہوریت میرے لئے کیا ہے کہ آپ نے vote کا استعمال کر لیا لیکن اس کے بعد کس طرح کیا کہ آپ کے برسائے ہیں ان کو آپ واپس vote نہیں دیں گے اگر old politics worst of the old worst of the old میں یہ possible نہیں ہوتا کیونکہ وہ جکڑے ہوئے ہوتے ہیں ان کی آوازیں شاید ان کی اپنی نہیں ہوتی ہیں اور وہ ایک قسم کی ایک اس میں ہوتے ایک spin میں ہوتے لیکن in the سے کہ i don't think new politics کی طرف ہم completely جا پائیں گے جب تک public discourse میں دیکھیں میرے خیال سے there is the system in پاکستان maybe not deliberately but it is rigged because میں جب انگریزی پڑھ کے باہر سے وقالت کر کے آیا تھا تو 99 فیصد وکیل جو ہیں ان پہ مجھے صرف انگریزی جاننے کی وجہ سے edge ہو گئی because system ایسا بن ہے وقالت انگریزی میں ہے انگریزی میں ہے انگریزی میں آرگیومنٹ کراچی میں انگریزی میں ہوتی ہیں پاہرحال پڑی وقالت انگریزی میں جاتی ہے point میرا یہ ہے کہ ہم by way of maintaining this you know English or English medium A level O level and metric by maintaining this difference between classes we are ensuring elite 1% or status quo forces ہیں وہ ہمیشہ جو ہیں وہ اوپر رہے ہیں اور باقی عوام کبھی catch up نہ کر سکے اب even آئین میں یہ لکھا ہے کہ I think there is an article 151 or something which says that you are mandated within certain time period ماملات کریں even judgments I think لکھ نے کا ہے اور کچھ سائی بانہ بیسے ہیں سپریم کورٹ کے بھی جو اردو میں جیجمنٹ لکھتے ہیں تو ہم انگلیش میں رہ کے انگلیش میڈیم میں رہ کے A level O level میں رہے کہ آپ نے exclude کر دیا 99% competition کو آپ ایک elitist politics کی بات کر رہے ہیں اور جو نئی سیاست ہے وہ elitist politics نہیں ہے وہ عوام کی سیاست ہے اور ایک اور painting ہے جس کا آپ نے actually discuss کری دیا ہے وہ demographic dividend versus demographic disaster اگر آپ elitism کے ذریعے جائیں گے تو پھر وہ demographic disaster ہی بنے گا اور اگر آپ عوام کی بات سنیں گے اور سمجھیں گے تو وہ demographics آپ کے لئے dividend بھی ہو سکتا ہے تو جو old and new ہے silver and gold وہ most paintings میں آپ کو نظر آرہ رہے 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 رائعی to protest is new politics also but جیل میں is اس چیز کو آپ چینج کیسے کریں گی کیسے 99% of the people don't even understand what the 1% are really talking about ایک جا کھوڑ ہے ایک سمجھانے کی کی اور یہی وہ کی جو گوٹ گٹی گٹی سن میں تو رہی ہے لیکن دوسرے صوبوں میں بھی میان صاحب اور پاکستان مسلم league نون جو ساری teams نکلی بھی ہیں یہ وہ ہی explain کر رہی میں کو ایک سیکنڈ سمجھا دوں کہ یہ issue کیا ہے issue ہے دو sides one is wrong side of the constitution wrong side of the law اور ایک ہے صحیح راستہ تو یہ جو غلط صحیح راستہ حلال اور حرام کا راستہ اس فرق آپ بریج کیسے کریں گی بریج کیسے ہوگا یہ جب old politics کا جو best ہے new politics کے ساتھ ملے گا تو یہ بریج ہوگا اس کے بریج پتہ very few people جائے rural areas میں ہو very few middle Pakistan people actually ان کو کوئی پرواہ ہے آپ آئین توڑ رہے ہیں آئین کے ساتھ چپ کے ویں آئین کے اوپر تنازہ ہو رہے بیسک problems ہیں crime بجلی jobs job security پانی پانی ایک علاقائی problem crime is 90% of Pakistan concern بجلی 90% of Pakistan concern jobs job security اور وہ سمجھ ہے آپ صحیح فرما رہے میں آپ کو example دینا جائے گوٹ گوٹ گٹی گٹی تو ہم گھوم رہے ہیں آپ لوگ کسی بھی سندھ کے شہر میں بیٹھ ہوں چاہے میں کسی بھی پنجاب کے شہر میں بیٹھ ہوں کسی بھی پروونس کے شہر میں بیٹھ ہوں issues وہ ہی ہیں صرف یہ کہ وہاں کچھ provinces میں issues کو resolve کرنے کی ایک will ہے اور issues therefore کم ہیں for example اگر پانی کا issue ہے اور صاف پانی کا issue ہے تو اس نویت کا کسی صورت میں نہیں ہے جس طرح سے سندھ کے شہروں میں ہے یا جس طرح سے بلوجستان کے شہروں میں ہے بکوز ایک governance یا تو چل رہی ہے یا تو جو سب سے غریب سے غریب تر مارڑ جو بیٹھ ہے اس کے سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے وہ لوگ جو ووٹ لے کے جاتے ہیں وہ ان کو انصاف نہیں دے رہے اب ان کو یہ سمجھ ہے کہ خدا کے واسطے اپنے واسطے خودکوشی نہیں کرو واپس خودکوشی means اپنے اپنے اوپر ظلم نہیں ڈالو بائی ووٹنگ لوگ کو لے کے آئیں گے واپس آپ کا ریزلٹ ہو ہی ہو گا کہ آپ کے پر اور ظلم آئیں گے تو آپ وہ غلطیاں واپس نہیں کریں اور ان کو سمجھ میں آرہا ہے کہ وہ لوگ کیا کرتے ہیں کانون توڑتے ہیں ان کو پتا ہے کہ کانون میں چوری allowed نہیں ہے ان کو پتا ہے کہ کانون میں پانی نہیں روک دیا جاتا ہے کچھ لوگوں کا سیاسی victimization کے ذریعے کانون میں یہ لکھا ہے کہ آپ کی گلیوں کی سپائی ہونی چاہی کچھ core issues ہیں جیسے ضرور ہے جو اور یہ پنجاب یمین لہور نہیں سوری اب آپ خامہ میں سے ایک issue نہ کھڑا کریں پنجاب کا پورا پورا پنجاب اور خامہ میں سے اس issue پہ نہ پھسیں میں نے بہت شہر اور میں نے بڑے گاؤں دیکھے ہیں پنجاب کے جہاں کے حالات سن لیں جہاں کے حالات سندھ کے بڑے بڑے شہروں سے کہیں زیادہ بہتر ہیں اور اس لیے کیونکہ وہاں سڑکوں پہ نظر آ رہی ہے وہاں چاہے وہ 33% جو سپنڈ ہو رہا ہے سدن پنجاب پہ چاہے وہ دوسرے علاقوں پہ ہو رہا ہے جہاں ڈیپریویشن اور ڈسکرمنیشن زیادہ ہے میں نے ان کی بجٹس میں خود چیک کیا کیا ان علاقوں میں ہمارا سوال یہ ہی ہوتا ہے کیا ان علاقوں میں زیادہ سپنڈنگ ہو رہی ہے اور سڑکوں پہ فرق نظر آ جاتا ہے بھئی آپ گھوٹکی سے نظر نہیں آتا تو یہ جو آپ بات کریں عوام کی ان کو نظر آتا کیونکہ وہ انہی روڈز مہا پہ ایک ورڈ بینک بنالیا بقائدہ طور پہ اپنے ورڈ بینک کو سٹرنگ کر لیا حالان کہ ان کی ڈیلیوری نہیں رہی اس ٹرم میں کم اس کم لیکن پھر بھی سٹرنگ کر لیا ہے اس لئے کیا اس لئے کہ مہا پہ ڈیلیوری نہیں ہو رہی اگر ڈیلیوری ایمیل سے نکال کے آپ دے دوں تو میں فر فر آپ کو پڑھ کے سنا دوں جو چیزیں نظر آتی ہیں آن گراؤنڈ لیکن اس وقت ہم پنجاب کے اوپر ڈسکاشن نہیں کر رہے ہم تو بات کر رہے تھے اوریجنلی رائیٹ ٹو پروٹیسٹ رائٹ ٹو پروٹیسٹ ہونی چاہیے پیسفل ہونی چاہیے اور اس کا ایک حساب کتاب مجھے بتائیں کہ یہ جو ہمارے دانشمند ہیں ہماری اشرافیہ ہماری انٹیلیکچول ہیں جو انگریزی میں آرٹیکل لکھتے ہیں نیوز پیپرز میں جس کو 0.001 پرسنٹ لوگ پڑھتے ہیں اب یہ لوگ اکل مند ہیں انٹیلیجن پیپل وہ لیکن ریچ نہیں کر پاتے پوری عوام کو اور اسی طرح سے بہت ساری چیزیں ہم جیسے خود ہی بنا کے پکا کے گرم کر کے خود ہی کھا جاتے ہیں جیسے یہ جو elite کلاس ہے جی ہاں میں بکوز ایلیٹرزم unless we understand the problems and we have a discourse with the masses I I don't think this is gonna get solved this is suiting the status quo but that's the same all over the world no I don't think so I think there is no communication I think the elitism that I'm impugning is not only about 1% that has 99% is it every place is but I can say that the solution that we can do we to and go and and go and communicate then you understand and you can sit and sit and sit sit and you can do but you can say you don't have to say I have to say have respect to give you to بولیں گے تو پھر ہی آپ انہیں مسئلے سمجھ سکیں گے نا آپ کسی کو elite نہ بنائیں کوئی elite نہیں ہے سب equal ہیں میرے لئے پاکستان کی ساری مادری زبانیں اتنی equal ہیں اور اتنی national ہیں سندھی میرے لئے صرف سندھ کی زبان نہیں ہے سندھی پاکستان کی زبان ہے اس کو national language کا status ملنا چاہیے اسی طرح سے پنجابی پکتو پشتو بلوچی سرائی کی ایکسیٹر 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 نہیں ٹھول عیمیر کی کافی مشانگ گے لیکن وہ دیکھنی ، جی است نبہت کہوں گے سندھی اور میں ان سے بہت سکے پر ہی ایکسیٹر 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 ایکستر ایکسیٹر transform آپ کو ایک زبان میں بات کر رہی ہوں ان کے ساتھ اگر وہاں پشتو سپیکنگ ہے تو اگر میں ایک نیشنل لیول کی سیاست کر رہی ہوں تو میں ان کے ساتھ پشتو میں مجھے بولنا آنا چاہیے جب آپ یورپ میں جاتے ہیں تو آپ کو ایک زبان نہیں سکھائی جاتی فرانس میں آپ کو صرف فرنچ نہیں سکھائی جاتی بلکہ وہ تو یورپ ہے وہ تو کانٹیننٹ مطلب ایک ہے وہ تو ایک ایک کنٹری بھی نہیں ہے جس میں کتنی کنٹریز ہیں میڈم آپ کہاں کی بات کریں یہاں پہ تو اردو نہ آتے ہوئے وزیر آزم بن جاتے ہیں لوگ آپ بات کریں پشتو آنے نہ آنے کی یہاں پہ تو انگلیش پہ بنتے ہیں ایمپورٹ ہوتے ہیں پرائم منسٹرز انگلیش پولنے پہ بنتے ہیں پرائم منسٹرز تو یہ ہے نا تو یہی دفعہ میں تو ہم تو بات کر رہے تھے بولی مدر ٹنگ کی نہیں میں مدر ٹنگ کی نہیں میں کمیونکیشن کی بات کر رہا ہوں کمیونکیشن میں آ جائیں کمیونکیشن لوگوں کے ساتھ آپ کرتی ہیں نہیں میں صرف اکیلی نہیں ہوں میری پارٹی میں گراس روٹ ورکرز بتھے رہے ہیں اور اس لئے مجھے آپ کی پارٹی کا الگ مسئلہ ہے کہ آپ فروم ہارٹ لینڈ دوسرے پروونسز میں انف کمیونکیشن نہیں کرتے ہیں آپ شکر ہے سنجھ میں کر رہے ہیں دیکھیں مجھے جس چیز جو میں نے دیکھی اپنے آنکھوں سے کیونکہ میں گئی ہوں سارے صوبوں میں آفٹر جوائننگ پی ایم ایل این کہ وہاں کی جو ٹیمز ہیں وہ گراس روٹ پہ کام کر رہے ہیں اور جب میں جاتی ہوں ان کے ساتھ کام کرنے کے لئے تو مجھے ایک نیٹ ورک نظر آتا ہے کہ مجھے آسانی ہوتی ہے کہ میں لوگوں کے ساتھ بات چیت کمیونکیشن کرنے میں مجھے آسانی ہوتی ہے کیونکہ وہ بیٹھے ہوتے ہیں وہ اس علاقے کے ہیں جس طرح سے کوئی بندہ جو سکردو میں بیٹھا ہوئے وہ سکردو کے حالات کو سمجھ سکتا ہے کوئی جو لاہور میں بیٹھا ہے نہیں سمجھ سکتا ہے اس لئے اس کو سکردو کی جو لوکل ہے اس کی ضرورت ہے تو آج ای تنگ آپ کو یہ شو ختم کرنا چاہیے ہمارے صوبے کی زبان سندھی میں آپ نے ویورز کو اپنے آرٹ کے ذریعے آج کوشش کی اپنے سیاسی موقف سے آگاہ کرنے کی آپ سندھی میں اگر خدافز کرنا چاہیں سب کو تو کرنے ہمارا شو کا ٹائم اب ختم ہو گیا ہے بارال ہم نے سارا یہ آرٹ کے ثروح کوشش کی کہ سارے پولیٹیکل ایشوز ہم سمجھ سکیں ہم نے نیشنل لینگویج اور نیشنلزم اور رائٹ ٹو پروٹیس سے لے کے پرانا پاکستان نیا پاکستان پرانی سیاست نئی سیاست سپریم کورٹ حکومت کا تناؤ ساری باتیں کی اور آرٹ کے ثروح بہت کچھ جو ہے وہ آپ کے جو ایموشنز ہیں اور جو آپ کے جذبات ہیں وہ اس طرح سامنے آتے ہیں کہ جس طرح شاید آرٹیکلز یا لکھائی کے ذریعے بھی کبھی کبھی نہیں آتے ہیں ہم نکوشش کے اس ذاویے سے بھی سیاست کی بات آج کریں we hope کہ ہمارا تھوڑا سا آج مختلف شو آپ کو پسند آیا ہوگا اس پر آپ ہمیں لکھ سکتے ہیں ہمارے فیس بک پیج پہ جا کے لکھ سکتے ہیں یہ شو یا ہمارا کل کے والے شو کو جو شیخ رشید احمد صاحب کے ساتھ اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں انشاءاللہ اگلے ہفتے کے رات نو بچ کے پانچ منٹ پہ پھر ملیں گے